مطبطیش کی رازدھانی میں بیتے بارہ گھنٹے سے بارش کا دور چالو اور اس بارہ گھنٹے میں ساشن اور پرساشن نگر نگم کی جو ویوستہ ہیں اس کی کلے ہی کھول دی ہے میں اس وقت رازدھانی بھوپال کے شیفنگر کے پاس کے علاقے میں وہ پیچھے کا درشت دکھاؤں گا یہ جو آپ کو پانی دکھ رہا ہے یہ دراصل نالا ہے نالا پورے افان پر ہے اور یہ تمام جو محلے ہیں اس علاقے کے اس طریقے سے کمر سے زیادہ دوبے ہوئے ہیں اور یہ گھر کا حصہ مجھے دکھائی دے رہا ہے ایک سجن میں نکل آئے ہیں اب گھر کا انہوں نے دروازہ بھی کھول دیا یہاں میرے کیل سے سیڈی ہے اب آپ انجازہ لگائیے اتنا پانی یہاں پر بھر چکا ہے کونسا یہ علاقہ ہے یہ تو آپ کے گھر میں یہ تصویر ہے میرے کیمرمن اگر آپ کو دکھائیں گے تو یہ انکشت کچھن ہے اور یہ اس کے اندر اور ابھی لگاتار پانی گر رہا ہے اور حالات یہ ہیں کہ دھر کے اندر پانی پورا گرار ہے تو یہ سامان پورا نکال کے آپ پار رکھ دیا ہے بار رکھ دیا ہے سر پورا فورے سامان بار رکھ دیا کہ پانی بھڑا رکعتا ہے اتنا پانی بھڑی آتا ہے اتنا پانی بھڑی آتا ہے ا Fußball starts یہ گیتا نگر میں ہے وہ تیج بارس ہوئی تو پانی وہ بڑھے گا اس کو نالا تو لگی نہیں رہا ہے نالا مل گئی ہے نیسا نالا ہے کافی کیا رہا ہے نالا ہے برابر ہو گیا پاسیریں دیکھ سکتے ہیں یہ کشن ہے ابھی پانی کجل بھراو شروع ہوا ہے اور جو سیوید سسٹرم نالی گٹر یہ کچھ کام نہیں کرتا ہے نہیں اس کچھ نہیں کام کرتا لیکن سوچھتا میں تو نمبر پانچ کے اندر آتا ہے تو بارہ گھنٹے کی بارش بھوپال کے نچلے علاقوں کے لیے ناسور بن گئی اور بھوپال کے شیو نگر علاقے کی تصفیر گھٹنے تک سڑک پر پانی جس کے چلتے لوگوں کو آواجاہی میں پریشانی ایسے میں جبکہ پورا دیش تیج بارش کے چلتے بے حال ہے مدہ پردیش میں بھی سٹرونگ ویدہ سسٹرم کے کارن تمام جگہ تیج بارش ہو رہی ہے اور اس وقت رازدانی بھوپال کا میں یہ درچے دکھا رہا ہوں شیو نگر علاقہ ہے جہاں پر کل رات سے لگاتار بارش ہونے کے چلتے نگر نگم اور تمام ویوستاؤں کی کلعی کھلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر یہ درچے دیکھئے گھٹنے گھٹنے تک پانی ہے تمام جو وہنچالک ہے کس طریقے سے گاڑی لے کر نکل رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی گھس رہا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں گھٹنے تک یہاں پر پانی ہے تمام جو لوگ ہیں رہواسی وہ اپنے گھروں میں کہہ دو گئی ہے تصویر دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر جو بچے ہیں وہ آپ کو خود ہی مستی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ایک طریقے سے پورا یہ تاپو سا بن گیا پانی کا بہاؤ دیکھئے کتنا خطرناک یہ پانی کا بہاؤ یہاں پر اور گلیوں میں یہ پانی گستا ہوا دکھائی دیرا ہے پوری طریقے سے جو سیور ہے جو یہ پانی کا نکاح سسٹم ہے وہ چوک ہے جس کی وجہ سے یہاں پر پانی بھرا ہوا دکھائی دیرا ہے دور دور تک دیکھیں گے تو پانی کا اثر بہاؤ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے ناکپور پنے سمیت پردیش کے تمام اس سے تیج بارش کے کہر سے جود رہے ہیں اسی طریقے سے مدہ پردیش میں بھی تیج بارش کا سٹرونگ سسٹم جو ترف ہے جو ویدر ترف ہے جس کے چلتے ہیں یہ اور یہ دیکھیں اس طریقے سے گاڑیاں بھی یہاں پر رک رہی ہیں آج نو جلوں میں تیج بارش کی چیتاونی دی گئی ہے اور وہ چیتاونی صاف طور پر تیج بارش کی ہے جس کے چلتے یہاں پر بھی رازدانی بھوپال میں بھی آپ کو اثر دیکھا جا رہا ہے لوگ کی گاڑیاں رک رہی ہیں اب مدہ پردیش میں لگاتا ہے بارش سے کئی زلوں میں بانڑ کے حالات بن گئے ہیں اور کچھ ایسی ستتی کٹنی زلے کی ہے یہاں بھاری بارش کے چلتے ریلوے ٹریک پانی میں ڈوب گیا ہے جس کے وجہ سے ریل ٹرافک پر اثر ہوا ہے کٹنی میں کئی ریل ٹریک پروابی تھا ہے تو کئی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں ندیوں کے تیز بہاؤ کے چلتے سڑکوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے تو کٹنی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں مدہ پردیش کی جہاں پر سڑکیں بہ گئی ہیں بارش کے چلتے بانڑ کے وجہ سے ایم بی کے بعد اب آپ کو گجرات کی تصویر دکھاتے ہیں نفساری کی تصویر دیکھئے یہاں ایم بی کا اور پورنا ندی کا جلسل لگاتار بڑھتا گیا جس کے چلتے نچلے علاقوں میں بانڑ کے حالات بن گئے ہیں بارش کے چلتے نفساری کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پانی کا جو بہاؤ ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پانی بھرنے کے وجہ سے لوگوں کو گھروں تک کو چھوڑنا پڑا ہے اب تصویر ہے اتراخنڈ کی آپ کو دکھا رہے ہیں اترکاشی کی تصویر ہے باری بارش کے بعد یمنا ندی کا جلسل بڑھ گیا جس کے چلتے جان کی چٹی میں بنی پارکنگ تک پانی بہ گیا اور یہاں دیکھئے جہاں پارکنگ بنا ہوا آتا اس وقت وہاں پانی بھرا ہوا ہے اب آپ کو یمنا ندی کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں پر یمنا ندی کا جلسل بڑھنے سے حالات خراب ہو گئے ہیں پانی کا بہاؤ بہت ہی تیز ہے اور آس پاس کے گھروں کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں مندر بھی شتیگرست ہو گئے ہیں چمولی میں بدرینات ہائیوے بند ہو گیا ہے یہاں لینڈ سلائٹ کے چلتے کافی ملوہ سڑک پر آ گیا جس کے بعد ایتیاتن اس سڑک کو بلوک کرنا پڑا بند کرنا پڑا اب یہاں سے ملوہ ہٹے گا اس کے بعد یہاں پر ایک بار پھر سے یاتا یات شروع ہو سکے گی اب چمولی میں نند پریاغ اور نندہ نگر سڑک کا کچھ حصہ کانڈائی پول کے پاس واش آؤٹ ہو گیا دسویریں آپ دیکھئے بارش کے چلتے پانی آنی کی وجہ سے جو ملوہ آیا اس نے اس سڑک کے آدھے حصے کو اپنے ساتھ ہی نیچے ندی کے ساتھ بہا لے گیا موسیقی